آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جی تین ارکھ ہیں میں نے منگوائے ہیں پنساری کی دکان سے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کو کسی مقدار میں آپ لے سکتے ہیں کب یوز کر سکتے ہیں ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں ہے تو ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیا حال ہے سب کا ہوپ سب خیر خرید سے ہوں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ تین ارکھ میں نے پنساری کی دکان سے منگوائے تھے اور تینوں کے ہی علیدہ علیدہ سے اپنے ایک فائدے ہیں جو آپ علیدہ علیدہ بھی پی سکتے ہیں مکس کر کے بھی پی سکتے ہیں تو سین یہ ہے کہ میری ڈیلیوری ہوئی ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے اور ڈیلیوری کے بعد یہ بیسٹ بیسٹ ہے جو نیو موم ہیں وہ یہ سٹارٹ کر دیں سی سیکشن ہے تو ویک رک جائیں کیونکہ ویک تو انسان سے اٹھا ہی نہیں جا رہا ہوتا اور آپ نے یہ تین ارکھ منگوانے ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ ارکے مکو ہے اس کے بعد ارکے اجوائن ہے اور ارکے سوف ہے جس کو بادیان بھی کہتے ہیں اس کے اتنے فائدے ہیں میں نے اس کو بہت زیادہ سرچ کیا ہے اور پھر میں اس کو فرس ٹائم یوز کر رہی ہوں کیونکہ باہر یہ نہیں ملتے تھے تو ابھی جی ایک ویک کے بعد میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے کرنا کیا ہے آپ نے ایک جگ لے لینا ہے یا کوئی بھی ہے ایک بڑا سا آپ نے پین لے لینا ہے باول لے لینا ہے اس میں یہ تین ارکھ کو مکس کر لینا ہے مکس کر کے دوبارہ بوٹرز بھر لینا ہے اور آپ نے صبح اور شام خالی پیٹ میں اس نے ہار مو جو ہے آپ نے اس کا چائے کا چھوٹا کپ لینا ہے اور وہ نے ہار مو تقریبا آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ بہلے اس کو پی لینا ہے اسی طرح جی شام کا جب آپ کھانا کھا رہے ہوں تب بھی آپ اس کو یوز کر لیں یہ بیبی کے لیے بھی بیسٹ ہے جو بریسٹ فیڈ کروا رہی ہوتی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے اور موٹاپا آپ کا بہت جلدی جو ہے یہ ختم کرتا ہے اس میں تھی ارکی ایجوان سب کو بتا ہے ایجوان ویسے بھی لی جاتی ہے ہازمے کے لیے بہت بیسٹ ہے اور جو سونف ہے وہ بھی ہازمے کیلئے بہت بیسٹ ہوتی ہے جگر کے لیے بہت بیسٹ ہے پیٹ کی چربی کے لیے بہت بیسٹ ہے اور جو اس میں تیسرا ارک میں نے آپ کو بتایا ہے ارکی مکہ وہ جو ہے آپ کے جلد پہ جو چھائیاں بن جاتی ہیں ڈلیوری کے بات یا اس سے پہلے بھی ہیں کسی کو یہ پرابلم ہے کہ ایکنے کا پرابلم ہے رونک نہیں ہے چہرے پہ ایک تو اس کا یہ سب سے بڑا فائدہ ہے ارکے مکو کا اور جو لوگ ویٹ اپنا کم کر رہے ہیں کیونکہ ویٹ جو ہے ایک ایسی بیماری ہے جو اپنے ساتھ اور بہت ساری بیماریاں لے کے آ جاتا ہے مینز کہ مٹاپا ایک ایسی بیماری ہے اگر آپ موٹے ہو گئے ہیں آپ کا فیس ویسے خراب ہے باڈی خراب ہے ایکنے ہے پمپلز ہیں چھائیاں ہیں تو یہ بہت بیسٹ ہے کہ آپ اپنی ہلکی پھلکی ڈائیٹ کے ساتھ یہ تینوں ارکی یوز کریں یا آپ جسٹ ارکے مکو جو ہے وہ یوز کر لیں سارے اس کے فائدے پیچھے بھی لکھے ہوئے ہیں لیکن اس کو جو یوز کرنے کا طریقہ میں نے بتایا ہے آفٹر ڈیلیوری کیونکہ میں ویڈیو وہی لے کے آئی ہوں کہ آفٹر ڈیلیوری آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں دو تین اپنے ارک لینے ہیں اور یہ آپ نے یوز کرنے ہیں جس کا سی سیکشن ہے وہ ویک رک جائے اور پھر سٹارٹ کریں جس کی نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے وہ فرس دے سے ہی اس کو سٹارٹ کر لیں تو یہ بچے کا پیٹ بھی بہت اچھا سا ساف کر دیتا ہے اور کبز گیس اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں رہنے دیتا یہ سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے سی سیکشن اور ڈیلیوری کے بعد کبز کا اور گیس کا تو یہ ایشو آپ کا ختم ہو جائے گا تو ضرور ٹرائے کریں ہاں پھر چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگے ایسی ہی انفرومیشنل ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب پرس کر دیں بیل آئیکن یہ دیکھ لیں اس کی پرائیس بھی منشن ہے اور میں پھر سے بتا رہی ہوں اس کو یوز کرنے کا طریقہ آپ نے چائے کا کپ ہاف لینا ہے تینوں ارک مکس کر کے ٹھیک ہے آپ نے فل بھرگے نہیں لینا اگر آپ اس کو صحیح ٹائم پہ یوز نہیں کریں گے اور صحیح مقدار میں یوز نہیں کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا اس کا نقصان ہوگا تو یہ جی آپ مگوائیں اور سٹارٹ کریں یہ بہت بیسٹ ہے جب پاکستان میں یہ ہر قسم کے ارک مل جاتے ہیں یہ بہت بیسٹ چیز ہوتی ہے تو یہ ایک ارک ایسا ہے ارک مکو جو آپ کی سوجن جو ہوتی ہے آپ کی باڈی میں ڈیلیوری کے بعد ایک سوجن ہو جاتی ہے وہ یہ ختم کرتا ہے جو ارک مکو ہے اور جوائن جو ہے وہ آپ کا پیٹ ساف کرتا ہے تو یہ ضرور ٹرائے کریں ارکے جو بادیان ہیں وہ ویسے ہی قبض کے لیے گیس کے لیے جگر کے لیے بہت بیسٹ ہے ویڈیو کرتے ہیں جی یہاں پر ختم یہ چھوٹی سی شیرنگ اچھی لگے اچھی لگے تو لائک سبسکرائب کمنٹ کر دیں اور میرے چینل پر نئے ہیں تو پہل آئیکن کو پریس کر دیں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ